آج میری اس پوسٹ کا انوار ہے فیک پروفائل جی ہاں خاص طور پر شادی کی فیک پروفائلز دوستو بھائیوں اور بہنوں آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد آقل جدہ سے مملکت سعودی عرب بہت سارے کیسز ہیں جو مجھے میرے علم میں ہیں مجھے بتائے گئے ہیں اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو میرے قریبی دوستوں کے ساتھ ہوئے ہیں اور جنہیں میں نے خود روکا ہے خود ٹوکا ہے جب انہیں روکا گیا ٹوکا گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ عاقل صاحب شاید ہماری بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور یہ ہمیں غلط مشورہ دے رہے ہیں لیکن نتیجے میں کیا ہوا نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ لوگ جو کہ شادی کے نام پر فیک پروفائلز بناتے ہیں اور انہیں استعمال کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے ہیں اور ان کس طریقے سے دھوکا دیتے ہیں میں آج آپ کے خدمت میں دو کیسز لے کر آیا ہوں ایک ہمارے دوست ہیں وہ رہتے ہیں کانپور میں اور ایک جاننے والی ہیں وہ رہتی ہیں لکھنوں میں اور ان دونوں کا تعلق مجھ سے بہت اچھا ہے میں ان دونوں کو شخصی طور پر بھی جانتا ہوں جب ہمارے دوست ان کا نام اور ان محترمہ کا نام میں دونوں کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے ایک پروفائل بنائی ہے اور اس پروفائل کو دیکھ کر برٹش یا برطانیہ سے کسی خاتون نے ان سے شادی کا آفر کیا ہے اور وہ کہنے لگے کہ بھئی میری تو قسمت کھل گئی ہے اب تو میرے لیے میری ایک تو دوسری شادی ہو جائے گی اور دوسری شادی کے ساتھ ساتھ مجھے برٹش پاسپورٹ ہولڈر ایک عورت سے میرا نکاح ہو جائے گا تو میں تو گویا کہ خوش نصیب خوش نصیب خوش ترین بہت زیادہ وہ خوش تھے لیکن میں نے ان سے کہا کہ آپ تھوڑا سا محتاط رہیں اور جلدبازی سے کام نہ لیں وہ کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو میں نے بلکل چیک کر لیا ہے اور بلکل سو فیصد مجھے بتایا گیا ہے کہ میں آ رہی ہوں اور دلی ائرپورٹ پر آپ میرا انتظار کیجئے گا ادھر دوسری جانب جو لکنو کی خاتون ہیں ان سے بھی ایک شخص نے بیلجیم سے فیک پروفائل بنائی اور کہا کہ میں محترمہ آپ کی پروفائل سے بہت متاثر ہوں آپ شادی شدہ ضرور ہیں چونکہ جب شادی شدہ عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ شادی کے لیے ہر ایک انسان کا حق ہے جس طریقے سے دوسری شادی کے لیے ہمارے دوست جدوجہد کر رہتے ہیں اسی طریقے سے یہ خاتون بھی اپنا دوسرا نکاح حالکہ ان کے بچے بھی ہیں اس پر سب لکھا ہوا تھا کہ میرے دو تین بچے ہیں اور اس کے باوجود میں چونکہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس لی دی تو میں دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کے باوجود یہ تمام پروفائل اسٹیٹس جاننے کے باوجود اس شخص نے بیلجیم سے رابطہ کیا اور کہا کہ میں آپ کو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی پروفائل سے بہت متاثر ہوں اور میں آ کر آپ سے اسلام بھی قبول کروں گا اور آپ کو شادی بھی آپ سے کروں گا اور یہ آپ ہی کے ملک میں سب کچھ ہوگا یہ دونوں کیسز چونکہ مجھے ریپورٹ دو پہلے وہ دہلی ائرپورٹ پر آنے والی تھے آنے والی تھی خاتون اور یہ صاحب جو تھے یہ پہنچنے والے تھے لکھنو ائرپورٹ پر دہلی سے ہوتے ہوئے بیلجیم سے انہوں نے اپنی فلائٹ بک کری ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں جب کوئی بھی آدمی پروفائل بناتا ہے اور وہ پروفائل بنا کے اے بی سی کوئی نام لکھ دیتا ہے کہ میرا نام فلانا ہے جیم سے جان ہے محمد ہے وغیرہ وغیرہ تو آپ چونکہ شخصی طور پر تو جانتے نہیں ہیں اس کو وہ کسی بھی شخص کو ایزے محمد اور کسی بھی شخص کو اس کی پروفائل یا اس کی اس کی فیملی کے طور پر پیش کر دے گا بیلجیم صاحب نے جو بیلجیم کے وہ کرسچن تھے انہوں نے کہا کہ میں اسلام بھی قبول کر لوں گا لیکن مجھے آپ ہی کہ یہاں آ کر نکاح کرنا پڑے گا تاکہ میں اسلام بھی آپ سے سیکھ سکوں اب یہ خاتون چونکہ دعوتی سرگرمیوں بھی مصروف ہیں اس لئے انہوں نے سوچا کہ ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے یہ تو میرا شاہ مستشادی بھی کر لے گا اور پھر یہ مجھے اسلام بھی قبول کر لے گا اور میرے بچوں کو بھی تسلیم کر رہا ہے ادھر دوسری جانب یہی تھا کہ مجھے میرے پاس پاسپورٹ مل جائے گا اب یہ ہوتا کیا ہے کہ بیلجیم سے جب وہ کال کرتے ہیں تو کوئی بھی آدمی آج کل تو نمبر لے کر کہیں کبھی امریکہ کا یا کہیں کبھی آن لائن نمبر آپ خرید سکتے ہیں اور وہ پھر آپ وہاں سے واتس ایپ بنا کر آپ ہندوستان ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں بیلجیم میں بیٹھا ہوں اور آپ سے میں بات کر رہا ہوں واتس ایپ پر باتیں کر رہی ہیں چیٹ کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کو فوٹوز اور دوسری چیزیں بھی شیئر کی جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا معاملہ بلکل ختم مطلب میں اس فائنل سٹیج پر پہنچ چکی ہوں اور یہ لڑکا میرے پاس آنے والا ہے میں نے کہا محترمہ مجھے یہ شک ہی نہیں ہے بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہے بارحال انہوں نے میری بات کی کوئی اہمیت نہ رکھی اور وہ سوچتی رہیں کہ عقل صاحب نہ جانے کیوں ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ان کو مشورہ دے رہا تھا یا سعودی عرب میں بھی میں نے کئی کیسز ایسے پکڑے ہیں آپ کو میں بتاؤں گا بعد میں لیکن یہاں جب وہ صاحب بیلجیم سے انہوں نے کہا کہ میں چل رہا ہوں اور پرسوں دہلی پھر لکھنوں میں پہنچ جاؤں گا تو اس خطے کو اس پلان کو انہوں نے بنا کر ایک فیک ٹکٹس بھی اپنے جاری کیے اور فیک ٹکٹس جاری کرنے کے بعد پھر اس ٹکٹ کو ان کے پاس بھیج دیا گیا کہ بھئی میں اس فلائٹ سے یہاں آ رہا ہوں اسی طرح کا سیم واقعہ برٹش جو خاتون تھی انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ میں دہلی ائرپورٹ پر پہنچنے والی ہوں اور میں پہنچ جاؤں گی تو میرا آپ کو میں کال کر دوں گی ہوتا کیا ہے کہ جناب جب دہلی ائرپورٹ پر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں یا یہ لکھنو ائرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں یا کہ کسی بھی ائرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ فون کرتے ہیں کہ آپ آپ کو فون کریں گے اور انڈین نمبر سے ہی فون کریں گے بیسکلی یہ ہوتے انڈیا ہی کے اندر ہیں بیسکلی یہ ہوتے پاکستان ہی کے اندر ہیں لیکن ظاہر یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم باہر ہیں کیونکہ واتس ایپ تو کہیں پر بھی چلتا ہے بہرحال تو انہوں نے جب مجھے ٹکٹ بھیجا کہ بیلجیم والے صاحب تو دیکھے یہ تو کتنے ڈسپریٹ ہیں اور کتنے بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے ہیں یہ تو ٹریول کر کے آ رہے ہیں اور انہوں نے ٹکٹ بھی بھیجا اور انہوں نے کیا کرا اس کے لیے اور اس کے بچوں کے لیے تحفہ تحائف بھی لے لی اور ایک پین خرید لیا پین کہ یہ پین میں ان کو بطور تحفہ دوں گی اور ان کی بیوی اس کی بچی تھی وہ بھی دوسری شادی کر رہا تھا اس کے لیے بھی کچھ تحفے بھیجے تو میں نے کہا محترمہ یہ جب آپ کا پورا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ جو پین ہے یہ مجھے دے دیجئے گا اور جو پرس آپ نے اس کی بیٹی کے لیے رکھا ہے وہ میری بیٹی کو دے دیجئے گا نوال کے لیے یا منال اس کو استعمال کر لے گی وہ بارہ رکھانے لگی کہ نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے اور ہوا کیا کہ جب اس نے مجھے ٹکٹ شیئر کیا تو ٹکٹ پر لکھا تھا کہ وہ ٹرکیش ایئر ویز سے بیلجیم سے ٹرکی ٹرکی سے دلی دلی سے آن ورڈ ٹریول کر رہا ہے جس روز اس نے وہ فیک ٹکٹ بھیجی میں نے آن لائن چیک کیا تو اس روز بیلجیم سے کوئی بھی ٹرکیش ایئر ویز کی فلائٹ ٹرکی کی نہیں تھی اور نہ ہی ٹرکی کی فلائٹ دلی کی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ یہ مجھے فیک لگ رہا ہے اس نے کہا نہیں نہیں یہ فیک نہیں ہے انہوں نے مجھے کال کی ہے اور ان کا فون بھی بن جا رہا ہے وہ فون بند کر دیتے ہیں دو دن کے لیے فون بند کر دیتے ہیں اور جب کہیں گے نا کہ ہم یہ ایئر پورٹ پر پہنچ گئے ٹرکی پہنچ کر وہ آدھے گھنٹے کے لیے آپ کو یا ای گھنٹے کے لیے میسیج کرے گا کہ میں آپ کو یہاں پر پہنچ چکا ہوں پھر وہ پہنچنے کے بعد اب آپ خوش ہو جائیں گے یہ تو ترکی پہ پہنچ چکا ہے اور پھر ترکی سے دلی پہنچ چکا ہے اور دلی سے آگے پہنچ چکا ہے تو اس نے بارحال ایسا ہی کیا اب وہ جو بیٹش خاتون تھی بیٹش خاتون جب دلی ایئر پورٹ پر پہنچی تو یہ کرتی کیا ہیں کہ دلی ایئر پورٹ پر پہنچ کر یا اپنے ڈیسٹینیشن پہنچ پہنچ کر وہاں سے ایک کال کریں گے کہ جناب محترمہ فلانی یا میرے دوست کو انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہنچ چکی ہوں اور مجھے ان کسٹم آفیسرز نے روک لیا ہے کچھ یہاں پر پرابلم ہیں دلی ایئر پورٹ پر اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ صرف تیس ہزار یا چالیس ہزار روپے ایک اکاؤنٹ میں دیتی ہوں کیونکہ میرے پاس انڈین کرنسی نہیں ہے میرے پاس جس ملک میں آیا ہوں اس ملک کی کرنسی نہیں ہے اور آپ اس ملک کے باشندے ہیں تو مجھے براہ کرم ایک اکاؤنٹ نمبر آپ کو دیتا ہوں اس اکاؤنٹ نمبر پر آپ تیس یا چالیس ہزار روپے ٹرانسفر کر دیں یہ ہوتا ہے آخیر میں ان فیک پروفائل کا نتیجہ وہ پہلے تو چیٹ کرتے رہتے ہیں پہلے خوب ایک دوسرے سے لمبی لمبی باتیں بھی کریں گے فوٹو بھی ایکسچینج کرتے ہیں تو کسی کو فوٹو اس طریقے سے ایکسچینج نہ کیا جائے بغیر کسی کو سوچے سمجھیں تو جب انہوں نے دہلی میں پہنچ کر یہ فون کیا کہ مجھے تیس ہزار روپے کی ضرورت ہے اور یہ صاحب بیلجیم سے بھی پہنچ کر دیلی میں اٹک گئے اور انہوں نے بھی فون کرا کہ مجھے یہاں آتھورٹیز نے روک لیا ہے اور میرے پاس کسٹم کے لیے پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے پھر یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں ایک نے کہا تیس ہزار روپے اور ایک نے کہا چالیس ہزار روپے اب وہ انخواہ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ چالیس ہزار روپے مانگ رہا میں نے کہا ایک نیا پیسہ دینے کی ضرورت نہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہنے لگی آپ یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے آپ نے بتایا تھا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی پلاننگ ہو اور آپ میں نے کہا میری پلاننگ نہیں ہے میں تو باقاعدہ طور پر ایسے کیسز سے چونکہ وہ دیلی میں جو خاتون اتری تھی بیڈش پاسپورٹ ہولڈر جنہوں نے اپنے آپ کو بتایا تھا ان کا کیس میں سنجیدگی سے واش کر رہا تھا اور میرے اپنے دوست کو کہا کہ یہ فیک ہے آپ ٹریول نہ کریں آپ پھس جائیں گے لیکن انہوں نے بارحال نہ سنی اور جب دیلی ائرپورٹ سے کال آئی اور ان کے پاس بھی دیلی ائرپورٹ سے کال آئی کہ جنب آپ بتا دیجئے کہ کہاں میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں اور مجھے آپ تیس یا چالیس زار روپے اس شخص کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیجئے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اس وقت جب انہوں نے کہا کہ میں تو آپ کو پیسے نہیں دوں گی کیونکہ یہ خطہ باقاعدہ طور پر یہ پلاننگ بلکل ایسے ہی چلتی ہے کہ آپ کو ساری سچویشن بنا دی جائے گی اور فیک ٹکٹ بنا دیا جائے گا فیک فیملی دکھائے جائے گی یہ صاحب تو ایک کلینک کے ہاسپٹل پتہ نہیں کچھ بڑے بزنسمن بتا رہتے اپنے آپ کو اور عورتیں کیا کرتی ہیں یہ مرد بھی کیا کریں گے جب کوئی بڑا بزنسمن آیا ہے تو وہ پھر بچھ جاتی ہیں کہ جناب آپ ہوتے تو ہمیں تو بہت ساری تمام چیزیں مل گئی جس کی ہمیں خواہشت بریڈیج پاسپورٹ مل جائے گا تو یہ پھر ائرپورٹ پر مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ایکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیج دیجئے یہ تو ایک سکیم کا حصہ ہے دوسرے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے تعلقات بڑھائیں گے اور پھر آپ کی جو شخصی معلومات ہے تو اسے حاصل کرنے کے بعد آپ کو بلک میل کرنا شروع کر دیں گے تو جس ماحول سے آپ تعلق رکھتے ہیں اگر وکیل ہے تو پھر وہ اسی زاویے سے لوگوں کے بعد جائیں گے میرا تعلق چونکہ دینی نشریات سے ہے اور یہ کیسز میرے پاس بھی مجھے شخصی طور پر بھی ایک آدمی نے بڑا عجیب و غریب انداز سے ٹرائپ کیا تھا لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے ایک نیا پیسہ میں نے اس کو نہیں دیا وہ چارلز ٹیلر بن کر میری زندگی میں آیا چارلز پھر کہیں نائجیریہ میں اسائلیم دلوائے تھا تو کوئی بھی چارلز ٹیلر بن کر کال کر سکتا ہے تو مجھے اس نے چارلز ٹیلر بن کر کال کی تھی اس کی بیوی کو بھی میں نے کلمہ پڑھایا میرے بچوں نے اس کی بچیوں کو کلمہ پڑھایا لیکن بعد میں کیا ہوا وہ فیک نکلا اور اس کی پوری جو داستان ہے وہ انشاءاللہ کسی ریکارڈیڈ ہے اس کی آواز وہ میں آپ کی خدمت پیش کروں گا تو فیک پروفائل جو شادی کی ہوتی ہیں اپنے آپ کو بہت بچا کے رکھیں میں اپنی بہنوں اور بھائیوں سے گزارش کروں گا فیک پروفائل کا ایک فیشن بن گیا ہے اور وہ صرف اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ ڈیلی ائرپورٹ پہ بمبئی ائرپورٹ پہ بینگلور پہ چننائی پر پہنچ کر آپ سے کہیں گے ہمارے اس ایکاؤنٹ میں ہمیں امیگریشن والوں نے روک لیا ہے میرے پاس انڈین کرنسی نہیں ہے انڈین کرنسی آپ مجھے بھیج دیجئے تاکہ میں یہاں سے چھوٹ جاؤ یہ کسٹم آفیسر کا ایکاؤنٹ نمبر پرسنل ایکاؤنٹ نمبر دے دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ بس یہاں بھیج دیجئے میں نکلوں گا تو آپ کو 3500000 روپے دے دوں گا تو یہ لالچ ہے اور اس لالچ میں بہت سارے لوگ اپنے پیسے بھی کھوتے ہیں اور کئی لوگ تو اپنی زندگیاں بھی کھو دیتے ہیں اور کئی لوگ اپنے آتواد بھی کھو بیٹھتے ہیں بارحل بہت خیال رکھیں اور کسی سے اس طرح سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے صدق دل سے سچائی سے ایمانداری سے اگر کسی کو آپ سے شادی کرنی ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا وہ یہ آمنے سامنے بات بھی نہیں کرتے ہیں بس فون پر بات ہوتی ہے میں نے کہا اچھا جب وہ ائرپورٹ پر ہے ترکی ائرپورٹ پر ہوگا تو آپ ان سے کال کر کے بات کیجئے گا بیلجیم ائرپورٹ پر ہوگا تو آپ ان سے کال کر کے بات کیجئے گا کہ یہ بیلجیم میں ہے یا نہیں ہے یا آپ دیکھ لیجئے گا تو وہ بارحل اس طرح کی فرمائشیں وہ بیلجیم بھی کر لیتے ہیں یہ لوگ بڑے پیمانے پر کیونکہ مجھ سے جو مطالبہ چارس ٹویلر نے کیا تھا وہ دو ملین ڈالر کا کیا تھا اور اس نے جو گفت میرے لئے بھیج آتا فیک گفت اس کی قیمت تھی پانچ ملین ڈالر جی ہاں میں کسی روز سنا ہوں گا آپ کو اپنی داستان سلام علیکم رحمت اللہ ورکاتہ الحج أشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونی آؤلی الالباب